اسلام علیکم and a very warm welcome to Dr. Noshiva Saruman and Skin Solutions کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں سب سے پہلے میں بات کر لیتی ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں اس موسم میں دیکھیں جو پسینہ ہوتا ہے وہ ایریٹینٹ کی طرح kام وہ جو ہے وہ آپ کی سکین کو بہت آسانی سے ایریٹینٹ کر سکتا ہے تو جب آپ کے سر میں پسینہ آئے گا اور وہ پسینہ وہیں رہ جائے گا آپ کے سر کی سکین کے اوپر تو وہ آپ کی سر کی سکن آپ کا سکیلپ اس کو بھی خراب کرتا ہے نہ صرف اس کو خراب کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے بالوں کو فریجائل کرتا ہے ویک کرتا ہے آپ کے بالوں کو ویک کرنا شروع کرتے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے آپ کے سر میں ڈینڈرف ہو سکتی ہے جب ڈینڈرف ہوگی تو پھر نورمل سکیلپ تو نہیں رہا وہ نورمل ہیلڈی سکیلپ تو نہیں رہ سکتا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور اشیوز ہونا شروع ہو جائیں گے کہ بال ٹوٹتا ہے گرتا ہے اور دونوں مختلف چیزیں ہوتی ہیں بال کا ٹوٹنا اور بال کا گرنا یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں یہ ایک چیز نہیں ہے اگر بال گر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے بال آپ کی جو باڈی ہے اس کے اندر کوئی ایسا انٹرنل اشیو چل رہا ہے یا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بال جو ہیں وہ گر رہے ہیں گرنے کا مطلب ہے کہ ہر جگہ گرے میں ہیں کپڑوں پہ شولڈر پہ آپ کو ہر جگہ گرے میں تکھیے پہ آپ کو گرے میں مل رہے ہیں اور جن کے بال ٹوٹ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایکسٹرنل پاوز ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے ایکسٹرنل پاوزز ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ زیادہ کانٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ایکسٹرنل پاوزز یا انٹرنل فیکٹرز انٹرنل فیکٹرز میں سب سے پہلے دیفیشنسیز آتی ہیں پھر اس کے علاوہ ہرمونل چینجز ہو سکتے ہیں جو ہے جن لوگوں کو تھائرویڈ کا ایشو ہوتا ہے وہ میں بال خراب ہوتے ہیں گرتے ہیں بریٹل ہوتے ہیں بیک ہوتے ہیں ٹوٹتے ہیں اس کے علاوہ بہت خوشک اور روکھا بال لینا شروع ہو جاتا ہے جو ہائپو تھائروڈیزم جن لوگوں کو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ڈیفیشنسیز میں سب سے زیادہ ٹاپ پہ جو ہے وہ آتی ہیں وائٹمن بی ٹویل کی دیفیشنسی وائٹمن بی ٹویل کی کمی کی وجہ سے آپ کی جو بال ہیں وہ بہت زیادہ روکھے راف، بریٹل، ویک سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا اسی طرح سے جب ہم ایکسٹرنل پاوزز تب دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ان کو زیادہ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں جس وقت بال ٹوٹ رہا ہوتا ہے ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ برش کرنے لگے آپ شیمپو کرنے لگے آپ بال بنانے لگے تو وہ ٹوٹتا جائے گا مطلب فرکشن سے ٹوٹ جاتا ہے وہ اتنا فریجائل اور اتنا ویک ہوتا ہے کہ یہ جو ہلکی بھولکی سی فرکشن ہے جو کہ نورمل روٹین کی ہوتی ہے اسی سے وہ بال جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ الیدہ الیدہ ہوتی ہیں کچھ لوگوں میں دونوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں گر بھی رہے ہوتے ہیں بال ٹوٹ بھی رہے ہوتے ہیں اور کسی میں صرف ٹوٹ رہے ہوتے ہیں کسی میں صرف گر رہے ہوتے ہیں اگر تو تو آپ اپنی سکیلپ اس موسم میں ساف رکھتے ہیں دیکھیں اگر پسینہ آ جاتا ہے آپ کو یہ ایسا کام کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں یا باہر جاتے ہیں اور آپ بائک پہ باہر جاتے ہیں یا آج کل کیونکہ گرمی بہت ہے اور سر میں پسینہ آ جاتا ہے ایکسرسائز کرتے ہیں جم جاتے ہیں تو پسینے والا سر آپ نے نہیں چھوڑنا آپ نے اس کو ضرور شہمپو کرنا ہے اگر آپ شہمپو نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کے بال پر حراب ہوتے جائیں گے اور یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز اور یہ جو موسم اٹسیلف جو ہے وہ اتنا بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ بہت سارے اور زیادہ تر لوگ کے بال جو ہیں وہ اچھی اچھی کنڈیشن میں نہیں رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ گر رہے ہوتے ہیں ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اگر تو آپ کچھ چینجز کرتے ہیں جیسے آپ اپنا شہمپو چینج کر لیتے ہیں یا آپ اپنی روٹین چینج کر لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ نے کنڈیشنر چینج کر لیا آپ نے کچھ سے کوئی آئل لگانا شروع کر دیا یہ چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس موسم میں آئل جو ہے آپ نے لگانا ہے تو آپ کیسے لگائیں بہت ضروری ہے کہ پھر تھوڑا سا ایک چھوٹا چمچ کے برابر آپ آئل لے لیں جو بھی آپ سر پر لگانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ہلکا سا گرم کر لینا ہے گرم نہ کریں مطلب بارم کریں جس میں آپ اپنی فنگر کو ڈپ کر سکیں اور وہ آپ کو بڑا نہ لگے جب آپ کو کر لیں گے تو پھر آپ نے اپنے جو یہ ہیں ٹپس ہیں فنگر ٹپس ہیں ان کو جو ہے وہ اس بول میں جس بھی چیز میں آپ نے لیا ہے جس پیالی میں جس پیال میں جس پیال میں آپ نے اپنے لیا ہے اس میں ڈپ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو مساج کرنا ہے اور آپ اس کو بالکل اسی طرح مساج کریں گے جیسے میں کر رہ ہم ٹھیک ہے آپ نے وہ ویسے نہیں کرنا وہ ایسے اسے کر کے جو کرتے ہیں ایسے 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 اور پتہ نہیں پورے بال herkes اس کے سارے جو ہے مجھے تو لگتا ہے وہ سارے کے سارے فھریکشن سے ہی ٹوٹ جاتے ہیں بہر اس بھو طریقہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ آپ نے ویسے نہیں کرنا جیسے میں آپ کو کر کر بتا رہی تھی کہ بلکل ایسے ایسے کر کے آپ اس کو لگا لے ٹھیک ہے لیکن اس ویدر میں آپ نے اس کو لگا کے رکھنا نہیں چھوڑنا نہیں آپ فوراں سے جیسے آپ نے نہانے سے آدھا گھنٹا پہلے کیا اور کوئی دس منٹ کا مساج کیا اور بس اس کے بعد آپ اس کو شیفو کر لیں چھوڑے نہیں کیونکہ جس طرح سے ہماری سکن ہے اور سکن کے اوپر اس موسم میں بہت زیادہ اور بہت زیادہ سیوم بننا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ وائٹ ہیڈز بن رہے ہوتے ہیں بڑے کاملی تو اسی طرح سے جو سر کی سکن ہوتی ہے اس میں بھی گلانس ہوتے ہیں وہ بھی سیوم پروڈیوز کرتے ہیں اور اس کا بھی ایک ترن اوبر ہوتا ہے اس سر کی سکن کا بھی ایک ترن اوبر ہوتا ہے اب اس میں کیا ہوگا کہ وہ سارا کچھ ڈیبریس جو ہے اگر اسی کے اوپر اکٹھا ہوتا جائے گا اکٹھا ہوتا جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سر کی ہیلتھ اچھی نہیں لے گی اور پھر آپ کے بال گریں گے تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھیں پھر ایک اور چیز ہے کہ آپ نے گیلے بال بالکل نہیں باندھنے آپ اگر گیلے بال باندھ لیں گے تو بس آپ یاد رکھیں کہ آپ کے پورے کے پورے بال جو ہے وہ گریں گے ٹوٹیں گے خراب ہوں گے بہت بری ہیلتھ ہو جائے گی تو اس آلویس ایجیسٹڈ کہ آپ نے جو ہے کبھی بھی اپنے گیلے بالوں کو باندھنا نہیں ہوتا بالوں کو جو ہے وہ ڈرائی کر کے اور اس کے بعد آپ ان کو باندھیں اس طرح سے نہ باندھیں چیک ہے اب میں آپ کو جو آج کا ٹاپک ہے نا اس میں ہم کسی سکیلپ کی ڈزیز کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہم ڈینڈرف کے بارے میں بھی نہیں بات کر رہے ہم اس کے علاوہ کسی سکیلپ کی ڈزیز کے بارے میں نہیں بات کر رہے ہم اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیفیوز ہیر فال کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ اس موسم میں جو گرمیوں کا اور برسات کا موسم ہوتا ہے اس میں بال بہت زیادہ روکھا بے جان اور اتنا فریز ہوتا ہے لگتا ہے اپنے بالوں میں جو ہے وہ بوم پھٹ گئے اور سارے بال اوپر کی ڈائریکشن میں چلے گئے بال اتنا رف اور روکھا اور بلکل جو ہے وہ اس کی کوئی ہیلز کوئی شکل ہی نہیں رہتی اور لگتا ہے اتنا فریز ہے کہ بال جو ہے وہ بلکل اوپر کی طرف چلے گئے تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہئے ایک تو میں نے بتا دیا کہ سکیال کو بلکل ساف رکھیں یہ جو میں آپ کو طریقہ بتا رہی تھی مساج کرنے کا یا بغیر کسی آئل کے بغیر کسی چیز کے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے آئل لگانا ہے تو جیسے میں نے بتایا اسی طرح لگائیں اس سے زیادہ آپ نے نہیں لگانا اور کوشش کریں کہ جو ہیٹنگ ٹولز ہیں وہ کم سے کم استعمال کریں اور اپنے بالوں کو جو ہے وہ پنکے کی ہوا میں یا نیچرل ایر جو ہوتی ہے وہ اس میں آپ اس کو ڈرائے کر لیں اور جب ڈرائے ہو جائے تو پھر آپ ان کو بنا لیں باندھ لیں لیکن گیلے وال نہیں باندھ لیں تو اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی ٹیک کیئر اللہ حافظ